اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ ساتھ چیزیں جو آپ کی زندگی میں رکاوٹ بڑے نیک عامال کرنے کیلئے تو آپ ان ساتھ چیزوں کو آنے سے پہلے اپنی لائف میں پہلے ہی ایسے نیک عامال کر لیجے کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی آن جنت میں جا سکیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا ساتھ چیزوں سے پہلے نیک عامال میں جلدی کرو کیوں کیا تمہیں ایسی تنگستی کا انتظار ہے جو سب کچھ بھلا دے یا ایسی مالداری جو سرکش بنا دے یا ایسی بیماری کا جو ناکارہ کر دے یا ایسے بڑھاپے کا جو اکل کھو دے یا ایسی موت کا جو اچانک آ جائیں کہ بعض وقت توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا یا دجال کا جو آنے والی چھوٹی ہوئی برائیوں میں سب سے بدترین برائی ہے یا قیامت کا قیامت تو بڑی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے اس حدیث کا فائدہ مطلب یہ ہے کہ انسان کو ان سات چیزوں سے پہنے سے پہلے نیک عامال کے ذریعے اپنے آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو انمہ سے کوئی رکاوٹوں میں سے کوئی ایک رکاوٹ آ جائے اور انسان عامال میں پیچھے رہ جائے انسان عامال سوالیہ سے محروم ہو جائے ابھی بھی ٹائم ہے وقت ہے اللہ کی تجھری کھلی ہوئی ہے خزانے کی چاہے جتی معافیہ چاہے تو پٹول لو وقت نکل جائے گا پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور قیامت کے دن اللہ سے جتی معافی مانگو گا اللہ معاف نہیں کرے گا سن لو پیارے بندو اللہ کے اللہ سے مانگ لو اللہ سب کچھ دے گا انشاءاللہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ سے ملتے ہیں